ہیلو فرانس میں پرتیبہ بھوپال سے آپ سبی کا مائی لیٹل ٹیاریس میں بہت بہت سواگت ہے فرانس آج ہم بہت خوبصورت ساک پلانٹ آپ سبی سے شیئر کر رہے ہیں اس پلانٹ کو دیکھیں ایسا لگتا نا کہ چھوٹا سا پیارا سا گرین کلر کا فول کھلا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اور ایک فول روپے روپ لے لیتا یہ پلانٹ جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اگیب کا پلانٹ ہے یہ تو اگیب کے بہت ساری ویرائیٹی ساتی ہے تو گملے میں ہم اپنے گملے میں گارڈن میں دو تین ویرائیٹی ہی شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ گرین ہے پورا پیور گرین ہے اور ایک ویرائیٹی آتا ہے جس میں سائیڈ میں ایسے یلوش رہتا ہے بیچ میں گرین اور ایک ویرگیٹڈ رہتا ہے یلو وائٹ کے ساتھ تو سب ہی خوبصورت لگتے ہیں سب ہی کی خوبصورتی الگی ہے ہے اور گارڈن میں soit کہ ہی پہ بھی رکھے recent کھ پلانٹ کو تو جگہ کے خوبصورتی کو بکھیر دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ best animales پلانٹ ہے کچھ کیاری نہیں مانگتا یہ پلانٹ اوفیرگ جز تک کھ پلبک بکھیہرتا ہے جہاں پہر کر کھ اس جگہ کے خوبصورتی کو بکھیر دیتا ہے تو اس کو پتیہ دیتے ہیں بیچہ سیکول کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک سکولر ویرائیٹی کا ہی پلانٹ ہے لیکن رہتا ریگستان میں ہے اور دیکھیں اس کے پتی تھوڑی فلیشی سی رہتی ہے موٹی موٹی سی رہتی ہے اور اس میں بہت پانی سٹو رہتا ہے تو فرینٹ اس کی مٹی بھی ہمیں اس طرح سے بنانی پڑتی ہے جیسے کی ریگستانی مٹی رہتا ہے جس میں کی ریت کی ماترہ آدھک رکھنا پڑتا ہے جیسے کیکٹس میں رکھتے ہیں اور دوسرے پلانس میں جس میں ریت کی ماترہ آدھک رکھتے ہیں تو اس میں بھی ویسی ویلڈین سوائل بنانی ہے جس کے لئے کم سے کم پچاس پرسنٹ ہمیں ریت رکھنا ہے اور باقی ٹھٹی پرسنٹ کے قریبن گارڈین سوائل اور ٹھنٹی پرسنٹ کوئی بھی خاد رکھ سکتے ہیں جائے بر میں کمپوز کو بر کی خاد کچھ بھی تو اس کو دوسرے روپ سے بھی ناپ سکتے ہیں جیسے کی دو دو ڈبے ہم نے اگر ریت لیا تو ایک ڈبا کمپوز کا ایک ڈبے سے تھوڑا کم کمپوز اور ایک ڈبا مٹی ایسے بھی ناپ کے ہم اس کا پاٹی مکس تیار کر سکتے ہیں تو ہے بہت خوبصورت پلانٹ فرینڈ تو ایک دم ویلڈین مٹی ہونی چاہیے اس کے بعد وارٹر تو گرمی میں تو تھوڑا سا چیک کر کے ہی پانی دینا پڑتے ہیں ایک دو تی نین چھوڑ چھوڑ کے پانی دیتے تھے ہم اور ابھی جیسے ابھی کا سیزن ہے یا سردی کے سیزن میں مٹی چیک کر کے ہی پانی دیتے ہیں کہ مٹی اوپر کی دو تی نین سوک جائے اس کے بعد ہی پانی دیں تو یہ پلانٹ ایسے جگہ پر رکھا ہے فرینڈ ہمارا جہاں پر صبح سے لے کر دو فیرک تک مطلب بارہ وجے تک اچھے خاصے اس پلانٹ کو دھوپ ملتی ہے تو اس پلانٹ کو دھوپ بہت پسند ہے تو ہے تو یہ اچھا پلانٹ فرینڈ آپ اس کو انڈور بھی رکھ سکتے ہیں مطلب شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں سیمی شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آؤٹڈور بھی رکھ سکتے ہیں تو آؤٹڈور میں تو اس کو چار مطلب چار پچ گھنٹے کی دھوپ ضروری ہے اگر ہم نے سیمی شیڈ میں رکھا ہے تو بھی چل جائے گا دو گھنٹے کی دھوپ یا تین گھنٹے کی دھوپ ملے تو بھی اس پلانٹ کو اچھا لگے گا اور اگر انڈور رکھا ہم نے تو انڈور رکھا تو ضروری ہے ہفتے میں کم سے کم دو دن اس پلانٹ کو باہر رکھے جہاں پہ دو تین گھنٹے کی دھوپ ملے تو یہ ضروری ہے تب ہی انڈور میں چلے گا اور نہیں تو اگر ہمیشہ انڈور پہ رکھے اس کو دھوپ نہ دکھائے تو اس پلانٹ کی اتنی خوبصورتی نہیں رہے گی یہ پلانٹ ٹھوڑا سے لگیسہ ہونے لگے گا انہیل دیسہ دکھنے لگے گا تو اس پلانٹ کیلئے دھوپ بہت ضروری ہے تو جن پلانٹ کیا دھوپ بلکل نہیں آتی وہ رکھے ضرور لیکن ہفتے میں کم سے کم دو دن اس پلانٹ کو دھوپ میں رکھنا بہت ضروری ہے بس اس بات کا ہی دھیان دینا پڑتا ہے اور وارٹرنگ بھی دیکھ کے ہی چیک کر کے دے تو فرنٹس ابھی تو بارش کا سزہ نہیں ہے پلانٹ تو بارش میں رکھا رہتا ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا اس کے خوبصورتی ویسی کی ویسی ہے کیونکہ اس کے مٹی اگدم ویلڈرن ہے کہنے کرتی ہے کہ اگر ابھی کبھی مٹی مطلب پانی ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہو جائے کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویلڈرن مٹی رہتی ہے تو اس پلانٹ کو کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن مٹی ویلڈرن ہونا ضروری ہے نہیں تو روٹ روٹ کے پرابلم ہو جائے گی اور پاپوگیشن تو بلکل ایزی ہے اور مطلب اس کے چھوٹ چھوٹے بیویس نکلتے ہیں اس بیویس کو نکال کے لگائے تو بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی کتنے چھوٹ چھوٹے بیویس آئے ہوئے ہیں تو اس میں سے ڈیوائٹ کر کے دیکھیں ہم نے اس میں لگایا ہے تو یہ بھی کچھ دن میں فول روپی روپ دھاران کر لے گا مطلب اتنا خوبصورت بن جائے گا تو یہ پلانٹ کی سب سے بڑی بششتہ یہی ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں ہم لگائیں گے تو اسی کنٹینر میں اپنے آپ کو ڈھال لے گا اسی پلانٹر میں اور ایک چھوٹا سا سندر سا فول روپی روپ لے لیتا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو کہیں پہ بھی لگائے اور کھات کی ریکوارمنٹ تو اس پلانٹ کو زیادہ ہے ہی نہیں اچھی پوٹنگ میں سے اس پلانٹ کو لگائے اور چاہے تو سال میں ایک وار تھوڑا سا کھات دے دے تو بھی چلے گا اگر کھات نہ دے دے تو بھی یہ پلانٹ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا اتنا اچھا پلانٹ دے تو تھوڑا سا لیکوٹ فورٹیلائزر دے سکتے ہم نے تو لگانے کے بعد ابھی تک اس میں کھات نہیں دیا ہے لیکن ہاں سردی کے سیزر میں لکوٹ فورٹیلائزر ضرور دیا ہے تو کوشش کر کے سال میں ایک بار اس پلانٹ کو کھات دے اور اگر لکوٹ فورٹیلائزر ہو تو چھے میں نے میں ایک بار تھوڑا لکوٹ فورٹیلائزر دے تو اچھا رہتا ہے تو هنہ اتنا کبھوسورت پلانٹ اور اس پلانٹ میں تھوڑا سا کٹے ہوتے ہیں یہ دیکھئے سب کٹے ہو رہتے ہیں گھر میں چھوٹے بچے یا پیٹ ان کو چپ بھی سکتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے یا پھر ہم بھی کبھی کوئی بھی گارڈن میں آئے کسی کو بھی چپ سکتا ہے تو ہم نے سب ٹپ میں سے یہ دیکھیں کاٹے نکال دیئے ہیں کٹ کر دیئے بس یہ اس کا ٹپ ہے کہ آپ چاہتے اس کے کاٹے ایسے کاٹ دیجئے گا لیکن اس کے خوبصورتی میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی تو اچھا پلانٹیں تو بیس تو یہی ہے کہ اس پلانٹ کے کاٹے پورے کاٹ دے تو بلکل سیف رہے گا ہر کسی کے لئے اور دکھنے میں بھی خوبصورت پلانٹ ہیں اور بیگنر کے لئے تو بیس پلانٹ ہے اگر آپ سب کوئی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے گا نئے تو سسکرائب بھی کیجئے گا اور ایک بات بھول گئی کہ بلکل کسی بھی کنٹینر میں لگائیں گے آپ راک گارڈن میں بھی اس پلانٹ کو پیو کر سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا کیونکہ بہت خوبصورت لگتا ہے کسی بونسائی پلانٹر میں مطلب ایک دو پلانٹ جو بونسائی رکھا ہو اس کے ساتھ اس پلانٹ کو بھی شامل کریں تو بھی بہت خوبصورت لگے گا اتنا اچھا پلانٹ ہے اگر آپ سب کوئی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور نئے تو سسکرائب بھی کیجئے گا پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ